مرڈر کے عمران حاسمی اب اپنے موہ سے اقبال جرم کرے گا یا میں حلق میں ہاتھ ڈال کے نکلوا ہوں دیکھیں میڈم میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں میں نے کسی کا خون نہیں کیا میڈم میں تو خود یہ سن کر چوک گیا ہوں کی کمل کانت کا خون ہو گیا جاک جما جم ہے میڈم میں تو وہاں اسی سے ملنے کیا تھا جب ان لوگوں نے مجھے پکڑ لیا اچھا 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 تمہارا یہ مطلب ہے بھائیا کہ مرڈرر خود اس سے ملنے گیا تھا جس کا اس نے مرڈر کیا تھا تاک تو مرڈر کرنے کے بعد تم اس سے ملنے گیا تھے اے دہیے سر وہ کمل کانت نے خود مجھے وہاں بولایا تھا مجھے ان سے ایک لاکھ روپے لینے ہے نا جھاک جھما جھم ہے ہوئے ہوئے میں کھاکے جس کی جندگ میں پڑھ گے ہوں ڈاکے اس نے تمہیں ایک لاکھ دینے کیلئے بولایا تھا دیکھیں داتا چیز میں آپ کو بتاؤں دیکھیں کمل کانت کا خون اس کی بھی بھی کرنے والی تھی اچھا 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 مرڈر ابے چھوڑا گھوپا تینے خون کرا تینے یہ جام لگا رہا ہے تو اس جو ہے دو پھٹکی سی ہارملیس لیٹل سکویریل پہ دیکھو بھئیا ایسی بات ہے تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ کمل کانت کی بیوی نے اس کا خون کیا ہے سبوت ہے مہاں تل نہیں نو نا ہمارے پاس یہ ثبوت ہے کہ تم نے اکیس تاریکی رات کو کمل کانت کو چھوڑا بھوک کر اس کا خون کر دیا سیدھا ٹف فلور پہ پہنچا دیا ایسے ایسے مر کے بلکل بلکل صحیح میڈم میں آپ کو بتاؤں ایکیس تاریک کو میں نے کمل کانت کو چاکو گھوپا لیکن میں نے اس کا خون نہیں کیا جھاک جما جم ہے یہ تو وہی بات ہوگی جیسے کوئی کہہ دے کہ چھوڑا بھٹورا میں نے اپنے مو میں ڈالا اپنے داتوں سے اسے چبایا بھی لیکن اسے کھایا نہیں ایسی بات کر رہا ہے اپنے مو سے تینے قبول کر آیا بھی ابھی کہ تینے چاکو مارا اور پھر تکہ رہا ہے تینے خون بھی نہیں کیا ایسی بات کر رہا ہے نہیں دیکھیں میڈم میں آپ کو ساری بات میں بتاتا ہوں میڈم دیکھیں ہوا یہ چودہ تاریک کو جونی مارکٹنگ کا سیلزمن یعنی کی میں سندر سکسینہ جونی شیمپو بیچنے کے لیے کمل کانت کے گھر گیا کون ہے آرہا ہوں جی ہلو سر چی میں جونی شیمپو کا سیلزمن ہوں شیمپو بیچنے جھاک جما جما جم ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس سارے طول کی نہیں جہراننا رب جب تم دور wel بجائے تبی میں چای پینے جا رہا تھا دیکھو منا مت کرنا میں بہت ہی اکیلا انسان ہوں چاہی پیو پلیز میں بنا کر دیتا ہوں بس 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 تینکیو زیادہ دیتے بھی نہیں ہے اور کتنا کما لیتے ہو جی پڑڑے ہاو مچ انکم جی تین سو روپے پڑڑے بن جاتے جاگ جما جم ہے مطلب کی ایک مہنے کا نو ہزار روپیا اور سال کا ایک لاکھ آٹھ ہزار روپیا چھٹی ہولی دے اگر مائنس کیے جائے تو تقریباً سال کے ایک لاکھ روپیا کما لیتے ہو ہاں پلیز دوست میری ایک مدد کروگے تم مجھے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میری بیوی میرا قتل کروانا چاہتی ہے مجھے یہ جاننا ہے کہ وہ کس کے ساتھ مل کر یہ میرے قتل کی ساجیس رچ رہی ہے پلیز مانا مت کرنا سوفا سوفٹ ہے جی میں سر ایک معمولی سا شیمپو کا سیلسمن ہوں میں بھلا آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں جھاگ جھما جھم ہے میرا کھون کر کے دیکھیں میڈم کیا ہے کہ میں تھوڑا دیا لو کسم کا آدمی ہوں مجھے دیا آگئی بیچارے کمل کان پہ اس لیے میں راضی ہویا یہ کام کرنے کو اور نکلی کھون دو لاکھ روپے دوں گا ایک لاکھ ابھی اور ایک لاکھ میرے قتل ہونے کے تین دین بعد سوفا سوفٹ ہے دو لاکھ روپے دو لاکھ روپے نکلی کھون کے جھاگ جھما جھما ہے دیکھو یہ کام کرنا رکھ لو میرا پلان تک سے سن لو پہلے آج سے ایک ہفتے بعد 21 تاری کو دات کو تو گرسی تو یہاں سے مینڈوں سے باہر لکھے جاؤ گے اور یہ ساری وارتہ وہ دیکھو سی سی ٹی وی اس میں ریکارڈ ہو جائے تاکہ میری بیوی کو پتا چل جائے گا کہ میرا خون ہو گا میں مر گیا ہوں اور وہ جو دوسرا آدمی ہے جو دونوں مل کر میری قتل کی ساجی سر سے وہ سامنے آ جائے گا سوفا سوفٹ ہے لیکن سر میں ایک سیلسمن ہوں میں خون کیسے کروں گا جھاگ جھما جھمیں پلیز میرا نقلی خون کر دو وانا اس کے زمینداد تم ہی ہوگے پلیز سوفا سافت ہے لیکن سر میں پیسے کا لالچے نہیں ہوں جھاگ جھما جھمیں پیسے کا لالچے نہیں ہوں تین سو روپیا پائٹے میں لالچے نہیں ہوں پیسے کا کب کر رہا ہے یہ کام اکیس تاریخ کو رات کو گیارہ بجھے کام ہو جائے گا جھاگ جھما جھما بائی رہنے دو اس میں سے پی لینا جھاگ جھما جھما ہے لیکن میڈم یہ نقلی خون تھا تو پھر تو پولیس نہ دیکھ کے بھاگ آ کے ہو تو کیا ہے میڈم کہ میں یہ جو جونی مارکٹنگ کا جونی شیمپو بیچتا ہوں یہ شیمپو لگا کر کئی لوگ گنجے ہو گئے ہاں بال اڑ گئے ان کے اس لئے مجھے لگا اس لئے مجھے لگا میرے خلاب کسی نے کمپلین کر دی اور پولیس مجھے پکڑنے آئی اس لئے میں بھاگ گیا جھاگ جھما جھما ہے سٹوری کافی انٹریسٹنگ ہے پر اس کا ثبوت کے ہے کہ تو سچ بول رہا ہے ثبوت ہے ثبوت ہے میڈم اس کے بااد کامل کان میری سکوٹر میں بیٹھ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ ہائیوے تک چھوڑ دو اور جاتے جاتے اس سینڈوچ والے سے سینڈوچ بھی اورڈر کر دو کیونکہ اس کے باست پیسے نہیں ہے تو آہا ہے جھاگ جھما جھما ہے تو بھئی اگر لوگ یہ سینڈوچ کھایا ہوگا تو سینڈوچ والا تو تم دون کو پچھان لے گا نا دے گا دے گا سر اس نے دے گا نا ہم لوگ جب وہاں گئی تھے تب 11.30 مطلب ساڑھے گیارہ ہو رہے ہیں اور اس چکر میں اس سینڈوچ والا نے مجھے بہت ڈانٹ بھی لگائی کی جب دکان بن ہونے کا ٹائم ہے تب آئے ہو تم جھاگ جھما جھما ہے مانم سی سی ٹی وی کی فوٹیج کے اس آپ سے مرڈر ڈیارہ بج کے دس منٹ پہ ہوا ہے اور اگر اس سینڈوچ والے نے ان دونوں کو ساڑھے گیارہ بجے دیکھا ہے اگر دیکھا ہے تو یہ سچ کہہ ہے مانم سر سینڈوچ والے کے پاس جا کے بینہ سینڈوچ کھائے جارہا پستاش کجی ہے جاگ 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 پستاش تو کر لیں گے لیکن بینہ سینڈوچ کھائے لیٹل ڈیفکلت سر دیکھ لیجے ورن ایسے ہو جائیں گے نا 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 لیکن م Why نا لیکن صکریم سر پین پین دیکھیں یہ وہ ب�ین جس کے پاس کس تاریک رات کو آیا تھا جاگ جماں ب نا جاء تمہایا تھےerapeut نہ یہ ہے یا نہیں ہے ایجا سر آئیے یہ ہے یہ اس کی مطابق ہے اس کی مطابق ہم؟ دس سانڈھیج پانچ سانڈھیج اور چٹنی درہ ٹھیک سے ڈالنے میں چٹنی توڑی کم ڈالیے تم نے اور گوپی اگر تجھے کچھ کھانا ہے تو آرڈ کر لے ویل کیا تم کھاؤ گے یہ آلیز دا چمیلی کے ہیں گورے گورے گا آلیز دا اوہے چمیلی کے چمپا کھائی کا کھالوں میں ہے اور گلگلے تم کیا بے آرڈ کرتے جا رہے ہو سو بھئی سر آپ کے لئے آرڈ نا سونا بھئیا آرڈ لینا نہیں کچھ دے گا نہیں سمجھے کچھ نہیں ملنے والا ہے تم کو کام کی بات کرے پہلے تم بنا نام بتاؤ نام کیا ہے تمہارا ہمارا نام روشن ہے کیا بات ہے یار ریتک یا راکش اے نہیں نہیں رنبیر روشن بجلی کماری ہے بجلی کماری ہے بجلی کماری ایز دا نام سے تو لگتی ہے بہت پیاری ایز دا وہ سب چھوڑی ہے بتائی آپ کیا کھائیں گے سینڈوچ سننن سنن یا سینڈوچ سنناٹا بجلی کماری ہے کھائیں گے کھائیں گے ضرور کھائیں گے کھائیں گے تمہارے دکان پر لیکن اکھلے میں ہاں ہاں بزراب پہلے یہ بتاؤ کہ اس کو ذرا دیکھ لو پہلے ہاں اور بتاؤ کہ ایک تیست تاری کی رات کو رات ساڑے گیارہ بجے کیا یہ مہاشا ہے آپ کی دکان پر آئے تھے ہاں ہاں آپ پہچانی ہے دیکھیں نا مجھے میں آیا تھا نا اس دن جھاٹ جما جم ہے ہاں 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 دادا جی بات یہ ہے کہ رات کے ساڑے گیارہ بجے کے بعد اگر ہمارے سامنے کیٹرینا کیف بھی آ جائے تو ہم اسے کیف نہیں سیف سمجھیں گے کیونکہ ہمیں رتوندھی ہے ہاں ہاں اندھیرہ ہونا کے بعد ہمیں دکھائی دینا ہی بند ہو جاتا ہے ہاں اسی لئے تو بجلی کے گھر والے اس سے ہماری شادی نہیں کر رہے اور اسی لئے بجلی کماری ہے دیکھتا نہیں تو رات کو سینڈوچ میں ڈالتے کیا اہم خیر وہ چھوڑو دیکھتا نہیں تو کیا ہوا تمہیں سونا ہی تو دیتا ہے اس آدمی کی آواز پہ جانو بول اہاں سنیے سینڈوچ والے بھائیا مطلب کی دیکھئے دیکھئے مطلب چھنیے آپ کو یاد ہے اس دن میں نے کہا تھا کیا آپ کے پیال جو ایک دم باسی ہے اور اس لئے آپ نے مجھے بہت ڈانٹا بھی تھا جاگ جھما جھما ہے یاد کیجئے نا ہاں یاد آیا یاد آیا یہ آواز ہم نے سنی تو تھی بجلی کماری ہے اچھا تو بتاو ذرا ساتھ میں کوئی آیا جاں ان کے اگر کوئی آیا ہوگا تو اس کے آواز بھی تمہیں سنی ہوگی نا ہاں اب آواز تو ایک ہی سنائی دی تھی اور انہوں نے آرڈر بھی ایک ہی سینڈوچ کا کیا تھا یہ یہ اس لئے اکیلے ہی ہائے ہوں گے بجلی کماری ہے بجلی کماری ہے اے نای 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 یہ سنی ہے بھائیا وہ ایک سینڈوچ اس لئے آرڈر کیا تھا کیونکہ ہم کو کھانا نہیں تھا وہ کمل کانت کے بجلی کماری ہے بچی لے گھراؤ رچ کیوں رچ کیوں بگوز یار اگین اینڈر اریشت اگیل چلا 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 ایف آئی کیا؟ کھونی میں ہوں؟ میں کھونی ہوں؟ گارڈ نوز آرے وہ کہہ رہا ہے یار سیلزمن سندر کہ تُو کھونی ہے بھائی وہ کہہ رہا ہے کہ تھارے ہجبینڈ نے اس سے کہی تھی سندر سے کہ وہ جو ہے اس کا نقلی کھون کرے کیونکہ تھارے ہجبینڈ کو بھنک لگ گئی تھی کہ تُو کسی اور لونڈے کے زنگ مل کے اس کو نپٹانے والی اپنے پتی کو باکواس ہے کوری باکواس ہے پوری باکواس ہے کوری باکواس ہے میڈے باتئیو میں اپنے پتی کا خون کھون کیوں کروں گی لیسون چھلتے چھلتے تو کیا تم کسی دوسرا کے پتی کا خون کھون کی پیاس چھلتے چھلتے دیکھیں میڈم ایسی بات ہے نا جی ایسا میس چوٹالا نے کہا کہ یہ نہیں کہہ رہی ہے ایسا اس سندر نے کہا تھا ہم نہیں کہہ رہے ہمارا کیا ہے یہ کہہ رہے نا یہ کہہ رہے نا ہم کہہ رہے ہم تو پولیس والے ہیں نا ہم تو انکوائری کریں گے اچھا کیوں مالا جی انکوائری تو کریں گے نا ہم مجھے کیا پتا واشنگ پورٹر ختم ہو گیا وال بی بی ہائی میں گا پابی جی تسینا ہو وہ نراجز دا لوگ پانگل ہو جاتے تھے جب سکرین پہ آتے تھے ارجیش کھنا تے ممتاز اجیز دا ہرگلا لازلہ ہاں اور کچھ پاگل لابی تک سائینا ہویا ہے یہ کو پایکسو بلکہ پلیس پورس میں بڑتی ہو گئے ہیں ہرگا ہرگا یری آن صوری فور انفیکشن ہرگاہ350 ہرگا ہے آیس مار مادم بتایے معنی تو اپنے ہزمنھ کا ویڈیو تک لہا کے دکھا دیا آپ کو جس میں صاف دکھائی دے رہا کاتilah کون asteroid سوال پوچھ رہی ہیں لیسون چھیلتے چھیلتے میرے ہزبند کا قتل ہوا ہے اپنے ہزبند کے کاتل کو میں ہر قیمت پہ سزا دلوا کے راؤں گی چاہیں اس کے لئے مجھے کمیشنر تک کیوں نہ جانا پڑے کیوں مالا ہاں ہاں بالکل اچھا سنیے نا نمبر چاہیے کیا کس کا کمیشنر گا چلو مالا ہاں ہاں چلو چلو ویسے بھی واشنگ پورٹر خریدنا ہے کیونکہ واشنگ پورٹر ختم ہو گیا چلو ہاں 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 چلو واشنگ پورٹر ختم ہو گیا اور کمل کانت بھی اپنا گلگلے یار جرہ یہ جو اپنا سندر ہے اس کے پینک اکاونٹ کا جرہ وہ نکالو ہسٹری ایک مہینے کی ریکارڈ نکالو پتہ لگے انٹری اور ایک جیٹ کیا ہوئی یے آرے پہلے تو پولیس گھر پر آئی تھی لیکن آج تو چوکی میں ہی بولوا لیا واشنگ پورٹر ختم ہو گیا آرے اب میں کیا کرتی جانا پڑا ساتھ پہ دیکھو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا ہاں آرے آرے آہ آہ ٹھیک ہے میں آگے سے اس بات کا دھیان رکھوں گی ہاں آہ 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 سر سر یہ سندر کے بینک سٹیٹمنٹ سر ویل سر کسی نے کروائے ہیں اس کے اکاونٹ میں دس لاک کیہ جمع ہزدہ میں ہوں پروانہ تے لپی لوسرا ہے میری شما ہزدہ دس لاک روپیے سندر کی اکاونٹ میں جمع کی گئے دس لاک روپے سر بس سر اب تو یہ کیس میرے دانت اور آئینے کی دارہ ساف ہے سر کہ کمال کان کا خونی سندر ہی ہے اور اسے اس کام کو کرنے کہ دس لاک روپے ملیں اب ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ سندر ہی خونی ہے نظر نہیں بھائیا کہ سندر نے خون نہیں کیا ہے درہ سوچ درہ سوچ ہم نے سندر کو ایریسٹ کیا ہے تو دس لاک روپے جمع کیوں کرے گا کہ ہمیں سب کچھ پتا چل جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور نے دس لاک روپے جمع کی ہے تاکہ سندر فس جائے اب ہمیں پتا لگانا ہے کہ وہ وہ کون ہے جو یہ سب کر رہا ہے دیکھئے میڈم دیکھئے پلیس ایکسکیوز می میڈم پلیس دیکھئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں نے کچھ نہیں کیا میڈم میں نردوشو جھاک جھما 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 میں کہہ رہا ہوں دیکھئے چھپ رہے آر دس کروڑ دس کروڑ کا آبان جابان ہوا ہے جادوگر انسورنس کمپنی سے وہ چھوٹی انٹی کے جو ہے بینک اکاونٹ پہ اس کا مطلب ہے کمال کان نے دس کروڑ کا انسورنس لیا تھا جو کی وہ پیسا اس کی بی وی کے نام پر بھی کمپری کا اس کو بولوایا تھا ٹائم پہ کیونہ ہوتا چوک مکام کوئی یا مام میں نے کیا تھا اس کو فون حسن تا آئی لائک اس کی کارڈر توند اس تا توند اپنی نے کر لے اندر توند صرف توند دکھری تھاری آئی 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 کالا ٹون یاا اس بان ایکسکیز می پولی سی تیار ہے چس نے مانگی پولی سی دیکھے 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 ہاں بھیجیا تم نے مانگی؟ کسی نے مانگی؟ نہیں مانگی نا بے چوکی ہے کیا کر رہے ہیں؟ نہیں کروائی ہے تو کروالیجے یہاں وہاں سادہ جہاں سب لوگ پولیسی میں آجے ہیں تو آپ کیوں پیچھے رہتے ہیں؟ کس نے کہتے ہیں کہ ہم پیچھے رہتے ہیں پیچھے تو وہ شکلہ جی کی سال ہی رہتے ہیں ہم ہمیشہ آگے رہتے ہیں ہم روڈ سائیڈ مطلب مانگو ہم ہے بے سہاروں کا سہارا اور ہمارے رہتے نہ ہے کوئی بیچاری اور نہ رہے گا کوئی بیچارہ باقی پولیسی تیار ہے ہم آپ کے ہیلپ کے لیے صدیب تیار ہے باقی جادوگر انسرنس پولیسی بالکل تیار ہے یہ ہے انشورنس کمپنی کا مالک ازدہ آج برتن دھوتے وقت میرے مو پہ لگی کالی کھی ازدہ ہاں 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 سنے ایسی بات ہے نا بھائیہ کہ ہم نے تمہیں ایک کیس کی سلسلے میں بلایا ہے کمل کان کو جانتے ہو جو مر چکا ہے اس نے تمہارے کمپنی میں دس کروڑ روپے کا انشورنس لیا تھا جو کہ وہ تو بیٹا پک گیا ہے اور وہ دس کروڑ روپے اس کی بیوی کے نام پر ٹرانسپر ہو چکے ہو یاد ہے کی نہیں یاد ہے آپ نے بلکل صحیح کہاں کیا ہے صاحب کہ جو اس دنیا سے ٹرانسپر ہو جاتا ہے نا تو ان کا سارا پائسہ ان کی نومینی کو ہمارے کمپنی سے پھٹا پھٹ ٹرانسپر ہوتا ہے اسی کلام تو ہے جادوگر انسرنس پولیسی کمپنی یہ کب لی ہے کمل کان نے پولیسی تم سے ملک کب لی تھی بہت گھاتے کا سعودہ ہو گیا تھا آپ کو کیا پتاؤ میڈام صرف ایک مہینہ پہلے کمل کان جی نے پولیسی کروائی تھی پنام اس سے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ کمل کان کو پہلے سے پتا تھا کہ ایک مہینے بعد اس کی موت ہونے والی ہے ہاں بھائی صحیح بات ہے کمل کان کو یا تو پتا تھا یا تو کسی اور کو کہ کمل کان کی ایک مہینے بعد موت ہونے والی ہیں جی ٹھیک ہے خراب ہرمونی ہم چل نگل لے اب اپنی بیچ جا کے کہیں دکان ایک منٹ میڈام نئی پولیسی آئی ہے ستر پہ روز کا دیاں گے تو مہینہ میں آپ کو تمہاری ہو رکھی پالسی ہاں ہاں اے میڈام دیکھئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں میڈام کہ کمل کان کا خون اس کی بی بی نے کیا اس کی بی بی نے میں نے لے میڈام جھاک جھما جھما میں کہہ رہا ہوں چل 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 دیماغ کی واک مت لگا تو اے ہاں 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 اس کو بھی باند دے اس کے سنگ جا کے ہاں 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 گناہ تو نائے لیسون چھلتے چھلتے نہیں ہم نے کہا کہا بھیما کرانا غلط بات نہیں ہے لیکن کسی کا خون کرنا یا کروانا یہ غلط بات ہے I think so تو آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہو رہا ہے ہاں کی میں نے اپنے ہزبین کا مرد کروایا ہے لیسون چھلتے چھلتے نہیں نہیں ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ کسی کے بھی مطلب کسی کا بھی مرد کرنا یا کروانا سپاریو پاری دینا all that murder type چیزیں crime ہو ہے غلط بات ہاں well who the this new fellow is the پانی میں اترگیب fellow is the ہاں یہ کون ہے او بھائی کون ہو تو میہار ہے سفید یونی فرم پینے 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 تو کبھی نہیں دکھائی سے ہاں 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 جی میڈم جی میں ڈرائیبر ہوں ڈانکی ڈرائیبر ہاں ڈانکی ڈرائیبر ہاں بریک لگا دوں گا ہاں ڈرائیبر نے نے آبھی دو ہی دین تو ہوئے ہمیں جوائن کیے ہوئے ہاں بریک لگا دوں گا ہاں ہاں ڈرائیبر ہاں اور آپ لوگ یہاں پر ٹائم پاس کر رہے ہیں میڈم لہسن چھیلتے چھیلتے ہاں ہاں اور بیسے میڈم میں بتائی دے رہی ہوں کی آپ کی اس پوشت آج میں آپ کوئی بھی سوال کا جواب دے رہی کی ہمت نہ ہے مجھ میں ہاں ڈرائیبر تھک گئی ہوں میں لہسن چھیلتے چھیلتے جھوم کے اچھے ہیں آپ کے ہاں آپ کے جھوم کے اچھے ہیں گہنے میں نے بڑیا پین رکھے ہیں آپ نے تینکیو لیکن میں تھا گئی ہوں اگر کچھن جا رہی ہے تو چار گلاس جوز بھیج دے نا اب اب میں بھی جاؤں بہت سارے کپڑے دھونے واشنگ پاڈر کھتم ہو گیا ہاں ہاں جاؤ جاؤ کپڑے دھو چکا چک تم پینڈ کو تم استری مار کے نب پیش کر دے نا اوکے ارے ایک دم کلید کر دیں گے واشنگ پاڈر کھتم ہو گیا ہاں 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 ڈرایور you can also go is the ڈاڈی میں جاؤ so is the hey ڈاڈا جی ڈاڈاڈاڈاڈا Gel ڈاڈاڈاڈا representation ڈاڈاڈاڈا ڈاڈاڈا ڈاڈاڈاڈا 구 ڈاڈاڈاimizi ڈاڈاڈاڈاڈاڈا sword بیڈیو بیڈیو ہی تو ایک بار اور دیکھنا ہے سر جب آپ بیڈیو گوھر سے دیکھئے اور من نے بتائیے کہ مارا سک صحی ہے یا غلط بخشیں دیکھ رہا ہے بھی بھیک 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 دیکھ رہا دے ستا دیکھتا ہے Ilس کاکمپیٹر دیکھتا ہے اور سچے گو شما آجاتے گو شاہا Ing cal صرف بیٹھ جان ہم اٹھتے آبیج جارون بیجن تو اب دیکھیں مینٹ کیونکو بے شرمی کون لگا رہا ہے سر گوپی دیکھ لے کام کی ٹائم میں گھائب ہو گیا نانا جنو بی بی ای لب یو ہاں سر نے چوتھا لہا سر آپ کا شک صحیح نکلا نانا آپ کو ہاں کریکٹ ہو جائے گا گوپی بے بی کم نا کم 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 دونٹ بی ناراز کم ہاں چل جا چل جا بھاگیا سے بھاگ ہاں 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 بھاگ کش کس کش 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 سر اوہ جو ایسا بھاوی جی انہوں نے کیا مولا مجھے کوش سمجھ میں نہیں آیا بھاوی جی میں بتاتی ہوں اچیلینا میں نے انکو بہو پیدتی ہوں ان کا پیڑ پیڑ کے میں نے یہ خال کر دیا ہے بس اب آپ کو یہ کام کرنا ہے ان کا چہرہ بدل کے ایسا بنانا ہے یہ کیا مزاگ ہے جی دیکھیں جو چھوٹی موٹی چھوٹ لگتی ہے اس کی میں پلاسٹری سرچری کر سکتا ہوں لیکن یہ فیس بدلنا یہ سب میں نہیں کر سکتا what ہوں ہاں ہم جائیں گے ھاب ہم سب یہاں سے جائیں گے ہمارے پاس ایک ایسا سامان ہے جس سے اچھے اچھو کی بولتی نا وہ کھول جاتیں تو کھولیا بولتی میں سبح کچھ بتاؤں ہاں میں سبح کچھ بتاؤں ہاں آپ یہ کھولی مچھڑا آپ کے حساب سے چل مار جانا ٹوٹ پینانا ہو بے ٹوٹ پینانا ہوں بے وہ ہویا جا ہوا جاں گوپی آپ کیا کر رہا ہے چل مار جانا ٹوٹ پینانا ہو بے ٹوٹ پینانا ہوں بے hello آرے آرے پتہ ہے اس بار پھر سے پولیس آئی تھی لگتا ہے واشنگ پوڈر ختم ہو کے ہی رہے گا آرے نہیں نہیں تم پریشان متو مجھ پر کسی کو شک نہیں ہوا ہم ٹھیک ہے 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 بھائی لڑکھڑا آتی جابان کپ کپ آتی آواز ماتھے پہ پسینہ ٹینسن نہ ہسینہ ہم ٹھیک ہے باسنگ پاروڈر ختم ہو گیا کتھا رہا کس سے بات کر دی پون پہ ہم ٹھیک ہے کس سے کہری دی گے پولیس نہیں آئے گی کسی کو شک نہیں ہوگا ہم ٹھیک ہے آرے وہ تو میں میں اپنے ہزبین سے گاؤں میں بات کر رہی تھی ہزبین سے آپ ہزبین سے بات کر رہی تھی آرے پتی سے بات کر رہی تھی تو اتنا ٹینچن کیا ان کو دیکھ کے اتنی گھبرا کیوں گئی تم وہ پولیس کو دیکھ کر تو کوئی بھی گھبرا جائے گا نا نا غلط بات غلط بات میں چھٹالا پولیس کو دیکھ کر کیا یہ چھٹکی گھبرا ہی نا پولیس کو دیکھ کر کیا یہ بھولا بھولا ڈرائیور گھبرایا نہیں گھبرایا میڈم یہ کیا ہے ہاں آپ لوگ پیچھے لے آئے لیسون چھلتے چھلتے ہاں اچھا تو ماتےچی لے کے اس شوٹکیش لے کے بھائیا کہیں چلی جا رہی ہو بھگری ہو اور ہم آئے مینہ اور ہم کہیں بھی جا رہے ہو میڈم اب بتائیے بنا پولیس کی اجادت کے ہم شوٹکیش لے کے ہاں جا بھی نہیں سکتے لیسون چھلتے چھلتے والپابی جی you are right is the اب ہی چل رہا ہے case is the جرا کھوڑ کے دکھائیے یہ سوٹکیش is the ایسا ہے دادو سوٹکیش کھول کے لیے لیسون چھلتے چھلتے نہیں نہیں اے گوپی تو کیوں لٹل اول لیڈی نے پرسان کر رہا تو ہے اے خواسا بھائی اب تو یار ایسا ہے ان کے پتی کا کیس بھی سول ہو گیا خون کا خونی بھی مل گیا ہے اور جس نے جو ساجس رچی تھی اس کا بھی ہو گیا پردہ بھاس اور اس ساجس کا جو رچہتا ہے ہے رچہتا means creator means mastermind وہ ہے یہ نہیں 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 میڈا میڈا مجھے چاکو مط ماریے ابے تمہیں کس بات کا تینشن بے کھالو دو تین مو پر تمہیں کس بات کا تینشن تمہارا جو دوست ہے ڈاکٹر فاروک اسے پلاسٹک سرجری کرا لے اس میں مطبع بیسی پلاسٹک سرجری کرو لے جیسی پہلے کروائی تھی مسٹر کمل کان مسٹر کمل کان موسیقی 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 انسان جو ہے اپنی سخل بدل سکے اپنی آواز بھی بدل سکے ہر سٹائل ہو لیا گیٹب بدل سکے لیکن اپنے انداز نہ بدل سکے اور جگ ہم نے وہ ویڈیو فوٹیز دیکھا تو کمل کان بھی اسی طرح کندہ اچھکارا تھا اور بھئیہ تو مہیں بھز گے سفا سافت ہے سفا سافت ہے ہمارے جیل ہوا زلاغے ہو ٹکے کنے سافت ہے چل م conven مسئولiba ہمیں پھر سے میل گ V Gardچے کا پھرا آجها زیدہ ہمیں ہی، ہی، ہی پہلے مجھے نلائے مشرولا ہمیں پھر سے ملک بھی کیس سولof کردیا اسی طرح ہم ملکے اگر پھول کھلائے دل کے ہمارا مطلب اسی طرح ملکے اگر ہم یہ کیس سولof کردے رہ تو کوئی کیس بچے گا ہی نہیں سب، اس لئے کام کامید رکھا کہ مت 바뀌 لاکھا کہ پیچھے ہم سامجا ہوں فکر رکھا فکر کرنے ایک آتھا سال میں ایک آتھا سال میں سفر بھی گول سے کچھ گنج اور بھلک ساتھا پیچھے میں نہیں جو بھی جو سب راکھ سامجا ہوں ساتھا ستھیکسیم ام نوٹ مالای کروڑا ام نوٹا کر لنگی آدھی نہیں سادھی آپ نے وہی کہا نا سا دی ام گرل سار ہم سادھی ہوا جائے گی سادھی ہو جائے گی بھڑیا ساتھ ساتھ F.I.F. ف.I.F. 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 آجا کام کرو یار من نہیں دیکھ رہے ہو بالکل ہی پشت تائم دیکھا ہے کے نکتا موسیقی کانتا بائی اپنا فائلنگ کر جارا کام کام نا ہے اس پنجابی کو صرف کیا کر رہا ہے فائلیں اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے کیا کر رہا ہے تو کر کر رہا ہے ہم نے کہا فائلیں ٹھیک کر دو فائلیں ٹھیک نہیں کر دو فائل جما دو مرلا اپنا لشت وہ کر دو جی اوپر نیچے پورا دن شڑا آئیے آئیے مہنم ہے کا hur میرا مaksا موسیقی یا Prema پڑوسن کو کافی پہ لے جانے کا آفر دے دی ہے نکہ پوچھ رو ویل گلگلے I don't like age کا ڈسکشنیز دا میری گل فرینڈ کا پہلوان بھائی مجھے دیتا ہے ڈسکشنیز دا پہلوان بھائی پہلوان بھائی آپ لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھلا اس عمر میں اپنی پڑوسن اور پڑوسن کو کیوں چھیڑوں گا کسی سے کہیے گا ویسے دیدی پچھلے ہفتے آپ نے ہنڈا ہنٹی کو جو اس بات کو میں ابھی تو دبا دیتا ہوں دبا تو دیتا ہوں لیکن بھلا انکل نے اسی بات پہ آپ کے جو اس بات کو بھی میں فیلال دبا دیتا ہوں دبا تو دیتا ہوں چھےٹ کر دوں گا اسمان میں واہ بھائیو کس پرکار کچھے دیتر پرمان پتر دے رہا ہے کون ہے اوکن جیان خوالا بلوٹے کی سگل کا سپوٹ بریٹ ٹیپ لونڈا میں منٹی ہوں ان کا بیٹا بیٹا تو ان کا ہی ہوں شیف کر دوں گا اسمان میں سپوٹ بریٹا بیٹا 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 کیا کچھے دیتا ہوں بن جا ملہ ہوں پانجاب منٹی ہے تے نیزدہ اے ایسا ہے اس سے پہلے میں ہو جاؤں ہوں روست میسٹر دوست جلدی بول لو اپنا کیا ہے کام یا what is the problem is the ڈیلی میں ایرپورٹ پالا مجھ ہاں دیکھو یار جو بھی بات ہے وہ کھل کے ہاتھ دھول کے میڈم کے سامنے بول دالو بنج ذلفوں کو کھول دالو ورنہ ایک بار ہمارے میڈم کے دماغ کا شابو دانا مکھے کے دانے کے ساتھ مکس ہو گیا تو ہماری میڈم ایک نمبر کی کاتل کے ترینہ میڈا داکھوم کھے مرمان شرکت آہ میڈا مطلب ہے بہت ہی تغنید بحجی بے بہت آیا تھا غصر تو دائیڈ کو بی بہت آیا تھا غصر تو آیا تھا چهت کر دوں اسمان میں کچکی کیونٹ میڈر بولو ورنہ لونڈے اک nucتا جد میڈے دی Peanut مکن Mobile میڈم بات یہ ہے کہ دراصل میری ایک پتی جی ہے روز لینا وہ کل رات سے گھر واپس نہیں آئی ہے کس سے کہیے گا ماتے کیوں نہیں آئی گھر واپس کئی بھگی کسی کے سنگ یا کسی نے بھگا لیا کی نیپ ہو گئی کیے ہو گیا اسے کل رات جھگڑا ہوا تھا ڈیڈی کا اور اس کا جھگڑا تو ہوا تھا چھیت کر دوں گا آسمان میں دراصل میڈم کل رات کو ہم تینوں شہر کے باہر ایک کلب ہے ہوبا ہوبا کلب وہاں گئے تھے وہاں میری اور روز لینا کی ایک چھوٹی سی بات پر چھوٹی سی بحث بازی ہو گئی تو لڑکی گسے میں گاڑی لے کے پہاڑی کے راستے سے نکل پڑی کسی سے کہیے گا ماتے نکلی تو وہ پہاڑی کے راستے سے ہی تھی کیونکہ صرف ایک ہی راستہ ہے جو کلب سے ہمارے گھر کی طرف جاتا ہے جاتا تو گھر کی طرف ہی ہے چھٹ کر دوں گا آسمان میں چھوٹی جو ہے بحث کر کے روٹ کے نراز ہو کے پہر پٹکٹیوی کلب سے نکلی گاڑیم بیٹھی اور پاڑی راستے سے جانے کو لگی اور رات بھر سے گھر نہیں آئی ہے شیز میں سنگھ بحث کس بات پہوی تمہاری اس سے اے میڈم ہمار یہاں ایک لڑکا ہے جس کا روزلینہ سے چکر چل رہا ہے مجھے ان کا ملنا جلنا پسند نہیں تھا بس اسی بات پہ چوٹی سی بحث ہو گئی تھی کسی سے کہی یہ کامت کوئی پھوٹو اوٹو ہے بھتی جی کا تمہارا پاس بھلی جی یہ بھتی جی اور چاچا کی سکل تو ایک جیک سیموری کافی سیمیلیریٹی ہے یہ تو میری فوٹو ہے اے دیڈی یہ تو وہی فوٹو ہے جا اپنے مولے کی ہنٹیوں کو باتی ہوئی ہے ماتی تو خوئی ہے لی جی باتا روزلینہ یہ تو ہی گاڑی کا نمبر ہے جو روزلینہ کے چاچا نے ہمیں بتایا تھا اس کا مطلب کل رات روزلینہ یہ گاڑی لے کے یہاں تک آئی تھی اچھا اس کا مطلب یہ کہ گاڑی یہی آنکر خراب ہو گئی نئی گاڑی صحیح ہے نئی گاڑی صحیح ہے نئی گاڑی صحیح ہے میڈا آپ بینہ ایک نمبر کیسی ہے بھولی ہے چل ہٹ میڈا گاڑی خراب ہو گئی نا میڈا تو سٹارٹ ہو جاتی نا ہائی اب سٹارٹ نہیں ہو رہی تو خراب ہی ہے گاڑی خراب ہی ہے گاڑی ہے خراب ہی ہے جوتے کے ساتھ پہنتے ہیں جوراب ہی ہے گاڑی بند ہونے کا ایک ہی کاران نہ ہو ہے کہ گاڑی خراب ہے گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا اچھا 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 اس کا مطلب یہ ہے کہ روزلینہ جب کلپ سے گسے میں نکلی تو اس نے یہ چیک نے کیا کہ گاڑی میں پیٹرول کتنا ہے ابھی پتہ لگ جائے گا میڈم میڈم میڈمی چوٹیلا موم بتاو یار اس گاڑی میں تب پیٹرول تھا جب روزلینہ اسے لے کے نکلی تھی کی لب سے یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میڈم آپ روزلینہ کی بغل والی سیٹ پر بیٹھیں تھی کیا آم میں بتاو کیسے کہہ رہے ہو ایدرہ کتا کائی سے مطلب اوہی کیا ابھی ایسا ہے اس گاڑی میں سے پیٹرول لیگ ہو گیا سارا یہاں دیکھو موئی گاڑ اچھا تو کسی نے جان بوچ کے روزلینہ کے گاڑی کے ٹائنک میں چھت کیا ہاں سر ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکے سر ایہے ایہے موڑا یودا آریزدہ دشمنوں کا دشمن یا یاروں کا یارزدہ اپے چھپ کے کے باتے سن رہا تھا بینا ہمیں چھوڑ دیجے ہم جو ایک میکانک ہے یہ پاہاڑی راستے ہم گھومتے ہیں شاہد کسی جاڑی خراب ہو جائے اور ہم اسے ٹھیک کر دیا کاربوراٹر میں کچھ را ہے اچھا تو یہ جو گاڑی کھڑی ہے تمہارے سامنے پچانتے ہو اسے ہاں یہ جو گاڑی ہے مینم ایک لڑکی کل راعت میں گاڑی لے 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 لائے لے لے لکس ہاں تو لڑکی کو دیکھا تم نے اس کا مطلب ہے تباہا لڑکی کو دیکھا ہو تو جانتے ہوگا لڑکی کہاں گئی ہاں بتا رہے ہیں بتا رہے ہیں کاربوریٹر میں کچھرا ہے بتا بے بتا نا کیا بتاتا ہوں بتاتا ہوں بتا ہم نے کل رات میں یہ دیکھا میڈم کہ ایک لڑکی گاڑی سے آئی اور اس گاڑی کو بھی ابھی خراب ہونا تھا میڈم وہ جو لڑکیاں بہت ڈر ہی بھی تھی اتنے ہی گھب رہے ہی تھی ہم اس کے پاچ جا کے بس یہی پوچھنے آلتی کی گاڑی ہم ٹھیک کر دے لیکن میڈم جائیسہ ہم کو دیکھا وہ لڑکی در کے بھاگ گئی بھاگی گی نا بھے بھاگ گئی نا بھاگ گئی لیکن وہ بھاگ کر گئی گا ایک پورانے موڈل کی کار سامنے سے آ رہی تھی بھاگ گئی اور اس گاڑی میں سے جو ہے ایک ڈاکٹر صاحب نکلے اسکیوز می ہی کیا ہوگئے آپ یہاں پہ اکیلی پوٹے پندر اس پاہری الاکے میں کیا کریں یہاں پہ تم کلچے کھائے کروڑ باگ میں میں کچھ نہیں جانتے بس مجھے پولیس سیشن لے چلیے تین بجے ملوں گے پولیس سیشن مطلب کی کوئی سیریس میٹر ہے میں کلچے کھائے کروڑ باگ میں میں ہوں نہیں یہاں پہ آپ بلکل گھپ رہے ہیں ایک کام کی چیز دیکھیں پاس میں وہ دھگی ہے نا وہ میرا گھر ہے آپ بہا پہ چلیے میں پیششک ڈاکٹر ہوں تو مجھے لگ رہے کہ آپ کا بلڈ پیشش کافی ہو یہ دیکھیں کتنا ہو تو آئیے میں آپ کو کچھ دوائیے دے دیتا ہوں آپ ٹھیک ہو جائے گی پھر بار میں چلتے ہیں پولیس سیشن میں خود آپ کو لے کر چلوں گا آئیے پلیس آئیے یہاں پہ آئیے پلیس اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ وہ لڑکی چلی گئی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کبھی بھی نہیں ڈاکٹر صاحب 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 جا کے پٹے کا تینے قسم کھائی ہے یہ پاپا لوگوں کے سامنے دے اپتے کھاتا ہے اپنے کال پر سرمناتھی سیل پریسپیکٹ نام کی کوئی چیز نہ ہیتا بڑا ہو گیا ہاں تو ڈاکٹر صاحب کوئی نہیں ہے اسے رہن دی جے سو ویر ور وی کہ آپ نے جو ہے اس چھوڑی کو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا یہ ہے اسکیوز می آج میں میں نے اس لڑکی کو دیکھا نہیں بلکہ آپ یہ تصویر لائیے جس کے اندر اس کی فوٹو ہے اس لیے میں نے دیکھا ہے کلچے کھائے کرو ڈاکٹر صاحب دھیان سے جرہ فوٹو دیکھ لو اپنے کمزور دماغ پہ زور لگاؤ اور سوچو اس لڑکی کو دیکھا ہے تو یہ میرے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے کلچے کھائے کرو آپ نے یا دکٹر بی پی گپتا لہ 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 آہ ڈاکٹر بی پی گپتا سو نائس نا میں ڈاکٹری کا جو پروفیشن ہے اس میں ماری جو ہے گھنی رسپیکٹ ہے ہاں جی یہ اپنا جو ایریا ہے یہ چھوٹا ہی ہے کافی نہیں تو یہاں کے آپ ہی ایک ڈاکٹر ہیں دو چار اور بھی گوھرے آہاں 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 مری نائس تو ٹھیک ہے ڈاکٹر کنگ بی پی گوپتا آپ نے اس چھوڑی کو آج سے پہلے تو ٹھیک ہے ڈاکٹو سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا ویل تو پھر چلے ہم لوگ چلے بھئی چلے بھئی چلے بھئی چلے بھئی چلے یہ آپ کا ہے this belongs to you thank you and this belongs to me yeah sorry nice house thank you thank you good 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 haa ba بھیک ہے اور بھیک ہے ہمیں پورا یقین ہے کہ ڈاکٹر جھوڑ بول رہا ہے کووووووو spatula بج رہے ہیں بج رہے ہیں سر میں سپیکر آن کر رہا ہوں سارے سبوت ہمارے پاس آئے جا تم کو جیل کی ہوا کھلانے کے لیے کافی ہیں اور دو لاغ روپے لے کے کالی پہاڑی کے پاس بگیچے میں آ جانا سبوت لے جانا اور پیسے دے جانا سمجھے اسکیوز می آپ مجھے پلیز ایک کرتا دیچے میں آپ کی بتائی ہوئی جگہ پہ پہنچ جاتا ہوں کلچے کھائے کرو باگ میں دھان لکھنا دو لاغ روپے نہیں مانے آتے ہیں ابھی آتے ہیں دو لاغ روپے دو لاغ روپے روپے یہ لو ثبوت اور پیسے لاؤ زیادہ ہوشیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم دونوں نے تم دونوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے مات دکھانا کوئی چلاکیزہ لڑکیاں پیاسے مجھے کہتی ہیں راکیزہ لیکن آپ دونوں یہاں کیسے کلچے کھائے کرول باگ میں ہوئے اب کرول باگ کے کلچے تیرہ نہیں بلکہ میرا ملائم سنگھ گلگولے کا انتظار کر رہے ہیں اور چیل کی روٹیاں تمہارا ممی جی بنائیں گی اب تمہارا حل بائز دا ہر طرف ہے میرا جل بائز دا جل بائز دا میسٹر گلگولے چڑھیا پس گئی جال میں چڑھیا پس گئی جیبی روٹیاں مجھے شاکھا بیٹھ گئے سب کلیے بھائی ڈاک صاحب دے رات کے بیرانے میں اندھیرے میں گوپی میں بلکل ہی کونسے ایسے جو ہے گہر کانونی کام کونسے گناہ کے ثبوت خریدنے گا تھے تم کیا ڈاکٹر نہیں میڈم آپ جو سمجھ رہیے ویسا کچھ بھی نہیں ہے صحیح میں کلچے کھائے کرولباگ میں کلچے کھائے لیکن آپ اتنے سارے پیسے لیکر کہاں جا رہے تھے گومنے جا رہے تھے ہاں کسی کو چندہ دینے جا رہے تھے دیکھیں ڈاکٹر صاحب تمبو کھڑ چکا ہے ٹین چل چکی ہے دودھ پھڑ چکا ہے دھائی جم چکا ہے اب چھپانے کا کوئی نہیں ہے فائدہ اور یہ تو ویسے بھی نہیں ہے کائدہ والموم پیسوں کے بدلے یہ دے رہا تھا اسے یہ لفا فائز دا اگر اس نے جھوٹ بولا میں دوں گا اس کو ایک لا فائز دا ہاں ایک ہے جب اللہ بحرم کردے بڑا ہو لی پابین ہے اس میں ہماملے جا رہا ہے ایک hope Oh my gosh what a nice look امر ہے امید ایک ہمارے جو پھرتے ہیں دیکھیں بیوٹیفل فوتوز اوہو واہو 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 اوہو واہو 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 کیا وات ہے بھائی یار this is not fair ہم نے دب تارے سے کہی تھی کہ روجالینہ نام کی چھوڑی نے تو جانے ہے تو تین نے کہا نہیں who is روجالینہ پھر ہم نے تین نے دکھائی پھوٹو روجالینہ کی تو تین نے کہا نا جی کبھی نہیں دیکھا کبھی نہیں ملا کبھی کچھ کبھی کچھ نو ایڈیا ایک دم سٹرینج فیس اب بلکلی بڑیا ایک دم پورٹ فولیو جا کھچ رکھا ہے ہاں پھوٹووں میں گارڈی میں ساتھ بیٹھی کون ری چاچی ہے تھا دی یہ روجالینہ نایا تو کچھ سفای میں کہنا چاہتے ہو بہیا جیسی رجال کے اندر ڈالے تو میں نے نے ایسا نہ کرو مجھے بھی کچھ کہنا ہے کہنا ہے میڈم ایک چلی بات یہ ہے کہ میں نے اس لئے یہ روزالینہ کو پہچانی سے منا کیا کیونکہ مجھے اس لئے کہ میں کہیں فس نہ جاؤں اوہ کلچے کھائے کارول باگ میں نا تم نے کھائے بھے یا ای لائک اٹھ اوہ 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 کھل کے کہو کیا ہے با تیزدہ کیا ہوا تھا اس را تیزدہ اوہ ایک چلی میڈم بات یہ ہوئی تھی کہ وہ پہاڑی والا علاقہ ہے وہاں سے میں اپنی کار لے کے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ راستے میں میری کار کے سامنے ایک لڑکی آگئی میں نے کار رکھا دی باہر نکلا دیکھا تو لڑکی خوب گھبرائی ہوئی تھی اور ایسے ڈاکٹر میں نے کہا کہ آپ گھبرائی ہیں مت یہاں پاس میں ہی میرا گھر ہے تو آپ پلیس میرا گھر پہ چلیے اور میں روزالینہ کو اپنے گھر لے گیا کول 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 سمال کے سمال کے سمال کے آو بیٹھو کول بلکل غبرا ہوں مت میں ایک ڈاکٹر ہوں بلکل غبرا نہیں کی ضرورت نہیں کولچے کھائے کروں باگ میں آو واو کیا بات ہے کیا بات ہے جوز بی تیار ہے ایک چلی بات یہ ہے کہ رات کو دس بجے میں لیچی کا جیس پیتا ہوں اور ویسے بھی دس بج چکے تو کام کرتے ہیں تم مجھے کمپنی دے تو جیس پینے ہاں بہ ... بہ ... ایک مہین میں بہتا ہوں کال جا 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 اندر کی روم میں تمہارے لئے دوائے لائے وہ کھا لگی تو تمہیں اچھا محسوس ہوگا گھبرات کم ہو جائے گی کھائے کھائے کرو باگ میں پھر میں دوائے لے کے جیسے ہی باہر آیا تو میں نے دیکھا کی وہاں پر لڑکی کی لاس پڑی تھی جیس نہیں لڑکی مہاں پہ تھی نہیں لڑکی مہاں سے جا چکی تھی یہ آرے یہ کہاں چلی گئی یہ دوائے میں لایا تھا کلچے کھائے کرول بھاگ میں ہم ٹھیک ہے یہ تو رہی تھا رہی کہاں نہیں یہ بھی وہ تھارے بات جو میں ہوں میں ڈککی سکل کا بڑی بڑی آنکھوں ہالا یہ سٹرینج آدمی ہے یہ کون ہے یار یہ پھوٹو کیو کھیچ رہتا سو بھی سیمیوں یا کتا ہی وہاں آرے میڈم جی میں ڈیڈیکٹی ہوں اور کیس ملتے ہی ایکٹی ہوں مجھے شک ہے اوہ کس پہ شک ہے یار اڑو سن بے یا پڑو سن بے ارے نہیں یار اور ارے انکی بی بی نے مجھے ہائر کیا تھا مجھے شاک ہے انکی بی بی نے تمہیں ہائر کیا تا تا کیوں ہائر کیا تا بے ان کا پورٹ فول cinematic ارے نہیں یار پانڈے جی وہ کیا ہے نا کینکی بی بی مجھے یعنی کی میرے کو ڈبلü ڈیڈیکٹی کیا ثا کیونکہ ان کو ڈاؤٹ ہے کہ ان کا یہ پتی کنیا دیکھتے ہی آؤٹ ہے چلو بھائی صحیح ہے بی بی کے کہنے پر تھنے اپنا جو ہے کام مام کرائی it's part of your job you're getting paid for it وہ صحیح ہے اس میں کوئی بات غراب نہ ہے لیکن یار بلیک میل کیوں کر رہا ہے تو وہ تو غیر قانون ہی ہے ارے بلیک میل ارے کیا بات کر رہی ہیں چوکی ان چارج ارے اس میں ان کی بی بی کا حصہ ہے مجھے شک ہے گڑھا ایکٹی پہ بی بی ایس که ہے کام کرو جرہ بی بی نہیں بولواؤ تو جرہ ہو دود کا دود پانی کا faanی اور کھل کے آئے سامنے کهانی 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 آئیے آئیے فولو ہم ڈاکٹر کی مسیج دھرم پتنی ڈاکٹر کی مسیج دھرم پتنی ایک منٹ میڈم ایک بات بتائیے جب آپ جانتی ہیں کہ ہماری روزلینا ہماری باتی جی اس ڈاکٹر کے ساتھ تھی اس کے یہاں تھی تو یہ سب کیا ہو رہا ہے ڈاکٹر کیسی سے کہیے گا مت ہاں میڈم اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈاکٹر مجھے شکل سے ایک نمبر کا خوراٹ خٹمل لگ رہا ہے ڈاکٹر کیسی سے کہہ ایک نمبر کا خرمج ہے ڈاکٹر کیسی سے کہہ اور اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس پیسوں میں آپ کا بھی حصہ ہے میرے ہڑکم پھین آری میں نے خود ہی چھ بار رنگے ہاتھوں پکڑا ہے آئی سمجھ میں میری ادھا ہڈ کم پھین دیکھا منام دیکھ لیا آپ نے میں بول رہا تھا میں بول ہی رہا تھا کہ یہ آدمی ایک نمبر کا رسیا سکسینا ہے چل ہٹ اور یہ تو ہے چھت کر دوں گا آسمان میں تو کیوں بول رہا ہے آر بیچ میں سمنہ آری تھارے بات چھوپ رہے کے نہیں مانے گا تو گولی کھا کے مانے گا گولی کھا مان تو جاؤں گا ایسی اچھا تو تم نے جو ہے دیٹیکٹیب ہائر کرا تھا اپنے پتی کے بیچھے اس نے جو ہے دیٹیکٹیب نے پھوٹو اگر ہے لی ہے چھوڑی کے سنگ پیسوں کا چکر ہو رہا ہے سارا ارے صحیح سمجھا میڈا میں کیا بتاؤ میرے تو کشمت پھوٹ گئی بتائیں میڈم میں کیا سوچ رہی ہوں کی سو کنجوس سو بار پیدا ہو کے مرے پھر پیدا ہوئے پھر مرے تب جا کے میرے کنجوس ہزبین جو ہے پیدا ہوئے اے ارے بس کیجئے میں پوچھتا ہوں یہاں میری بتیزی غائب ہے روزلینا آپ اسے تلاش کرنے کی جگہ یہ کیا بلیک میلنگ کا ڈاکٹر کی بلیک میلنگ کا کس طرح لے کے بیٹھ گئے ہیں ابے انکل اے ایسا ہے تمہاری روزلینا کے چکر میں پرسان ہو رہے ہیں اے کے کر کے کڑی جو ہے سلجھا رہے ہیں اور جیادہ من نے میرا کام سکھانے کی کوشش ناکر کاروائی میں دخلانداجی کریں امر کا لحاج بھول جاؤں گی میں تھارے گا ہاں ڈایٹی جیسے وہ سومن انٹی کا بھائی آپ کی امر کا لحاج بھول گیا تھا جب آپ سومن انٹی کے ساتھ فلم دیکھنے گئے تھے اور وہ تھیٹر میں آگیا تھا اور آپ کو بال سے پکڑ کے گھشیٹ کی تھیٹر سے باہر لے گیا اور وہاں پر لات گھوسوں اور ٹوسوں سے بہت آپ کی دھنائی کی تھی اس نے دھنائی تو کی تھی چھید کر دوں گا آسماان میں ایرے کیا چھید کر دے گا آسماان میں تُو نے تو میری عزت میں چھید کر دیا ہے اے دوشت اے کسی سے کہیے گامت ویل بی بی ہائی 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 ویل پابی جی آپ بولو ازا آگے کا راز کھولو ازا اب کیا راز ہے دادو میرے کو ان ٹائم پہ پتا چل گیا کہ یہ لفنگا میرے حجبینڈ کو بلیک میل کر رہا ہے تو میں نے کہا موکی کا فائدہ اٹھا لوں میں نے کہا بھائیا ٹھیک ہے میرے بھی ڈیل پکی اس میں میرے بھی پیسے ہیں کیونکہ میڈم میں نے تو پہلے ہی ان کے لیچی کے شربت میں نیند کی گولیاں ملا دی تھی جس کی وجہ سے یہ گدھے گھوڑے بیل بھگری سب بیچ کے سو گئے اور میں نے تیجوری میں سے پچاس ہجار روپے ساف کر لیے میری عدہ ہڑ کم پھے سلوچ نایے تم نے کیا کیا کلچے کھائے کرول بھاگ میں اسی لیے اسی لیے میں پانچ مند میں سو گیا تھا کیا بیوی ہے ابے لیکن وہ لیچی کا سربہ روز جلینہ نے بھی تو پی لیا تھا اس کا مللہ جب وہ روز جلینہ نے جو ہے ڈاکٹر کے گھر سے بارے نگلی وہ نیند کے نسے میں تھی پھر وہ گئی گا یار میں بتاتا ہوں میڈم روزالینہ جب ڈاکٹر کے گھر سے نکلی ہوگی تو اسے وہ کمار مل گیا ہوگا کسی سے کہیے گا کمار اکشے کمار یا منوش کمار آرے یار سوری کمار 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 میڈم کمار کمار جس سے روزالینہ کا چکر چل رہا ہے چکر تو چل رہا ہے چیت کر دوں گا آسمان میں اور میڈم وہی جو ہے نا روزالینہ کے پیچھے بائک لے کے نکلا تھا کلپ سے چیت کر دوں گا آسمان میں ایک کمار نے لوکیٹ کروا جا رہا گلگلے اور یہ اپنا ڈاکٹر ہماری ہراست میں رہے گا باقی سب بیکتی گھن جو ہے اپنی تصریب لے کے جانے تھا رہا کھانا کھالی کریں آنٹی مولینٹی کھایا کرو فرق پڑے گا چل ہٹ فرق تو پڑے گا آہ 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 ایک کام کرو تم میرے وکیل کم جو دوست ہے نا ساترگان راکیس اسے یہ پر بولو اور اسے کہو ان لوگوں کی چنگل سے مجھے چھڑوائے کلچے کھائے اور یا سمجھدار ہوں آرے فکر مت کرو اے میں جاری لے کیا رہا ہوں میری آدھا ہڈ کم بھی ہوں ہوبا ہوبا کلپ کا مینیجر چندہ کی چاندنی میں جھومے دل میرا بتائیے میڈم آپ نے مجھے کیسے ہاتھ کیا تم کوئی سترہ کا پہاڑا ہو گیا کہ میڈم تمہیں یاد کریں گے میرے کہنے کا مطلب ہے پوچھو کہ کیسے بھولایا ہاں ہاں میڈم کیسے بھولایا آپ نے مجھے اس لڑکی کو پہچانتے ہو تم یہ تو روزہ لینہ جی ہے جانتے ہو تو اب یہ بتاؤ کہ دو دن پہلے کیا یہ لڑکی تمہارے ہوبا ہوبا کلپ میں آئی تھی ہاں آئی تھی نا اکثر آتی ہیں لیکن اس دن کچھ تماشا کھڑا کر دیا ہے انہوں نے چندہ کی چاندنی میں جھومے دل میرا کیا ہوا تھا تماشا ازدہ امینہ بار میں ملتا ہے بتا شائزہ بھائی ایسا ہے منیجا کہ اپنے دماغ پہ تم دالو جور اور یاد کر کے بتاؤ کہ وہ دن جس دن آخری بار روزہ لینہ تمہارے کی لب میں آئی تھی تو کے کانٹ ہوا تھا مللہ ہے اگزیکٹلی ہوا کے تھا ہاں ہاں میڈم یاد آیا اس دن روزہ لینہ جی اپنے بوائی فریند مسٹر کمار کے ساتھ ہی تھی میڈم کمار تمہاری ہمت کے سوئی میرے پرسے پیسے چھرانے کی میں سمجھا میرا پرس ہے یہ لیڈیز پرس ہے اب پھر روزہ لینہ جی کے پوچھ چاچا جی اور ساتھ میں ہونار بیٹا بھی وہاں گیا اور ان میں اچانک بحث شروع ہو گئی میرے پكی کیا میں کہتا تھا پھر روزہ لینہ ٹھیک ہے تم جاؤ یہ روزالینہ جی جی چاندہ کی چاندنی میں جھومے دل میں را اوہ رائمنگ ایسا ہے یہ جو ہے روزالینہ اس کو ڈاکٹر نے گاہب کرایا کی کمار نے گاہب کرایا کی ساروخ خان نے کرایا اس کو پتہ لگانے کے لیے پہلے تو کمار کو ڈھونڈو ایک پولیس کی ٹکڑی اس کے کمار کے سرچ میں لگاؤ اور تم نے کام کرا روزالینہ کا جو چاچا ہے اس کے گھر کے پاس جنا نجا رکھو ایرے میڈم ایک دم کڑک نظر رکھیں گے میڈم کیونکہ چاچا کے گھر کے پاس ایک گرلز کالیج بھی تو ہے سوری لکھیں گے نظر ویل مام کمار کو نسیب ہوں گی کانون کی سلاکھیں اگزدہ بہت تیج ہیں اس گوپس کی آنکھیں اگزدہ یہ کتنی ہے ٹری بری گود دوربین کے چل چل نکل واو 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 ایسی مونٹی یہ پڑوس کی عورت مجھے کیوں گھول گھول کے دیکھ رہی ہے اُس کا کتاک ہو گیا ڈاڈی اُس نے بلکل ایسی پتہ پہنا تھا مونٹی پہنا تو تھا لیکن ڈاڈی آپ کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا مونٹی میں سچ کہہ رہا ہوں مجھے یہ پتہ ڈاکٹر نے دیا ہے میں پتہ کی بات نہیں کرنا ہوں ڈاڈی جو آپ نے کیا نا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا کرنا تو نہیں چاہیے تھا چیت کر دوں گا آسمان میں نہیں بیٹا کیا ہے اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا اور پھر اس کام کو تو انجام دینا ہی تھا لیکن اس طرح سے کہوں دیا انجام یہ بھی نہیں سوچا آپ نے کہ ہم دونوں اس میں پھنس سکتے ہیں پھنس تو سکتے ہیں چھیت کر دوں گا آسمان میں مونٹی مونٹی دیکھو جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا اب یہ سوچو کہ آگے کیا ہوگا کسی سے کہیے گا مت کیا کسی سے کہیے گا مت کسی سے کہیے گا مت پوری دونیا کو کسی سے کہیے گا مت مونٹ مونٹ موسیقی